اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انٹرٹینٹمنٹ وید ہرام جد یہ ریسپی ہے کھڑے مسالے کا کیما یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو کیما کچھ گرم مسالہ ہے دو تین میں نے دال چینی کے لیے ہے اور تھوڑی سی لانگ لیے چار سے پانچ لانگ بڑی لائچی تین لیے اور کاری مرچے لیے آٹھ سے دس ٹھیک ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا اس کو میں نے جو ہے نا ہلکا سا بھون کے اور اس کو میں نے دردرہ کر لیا یعنی کہ توڑ لیا آٹھ سے دس جوے میں نے دیئے لسن کے تھوڑا سا ادھرک لیا ہے اس کو باری کاٹ لیا لسن کو بھی باری کاٹ لیا ہے ایک پیالی کھی لیا ہے ڈالڈا کھی ہرہ دنیا لیا ہے اس کو میں نے دھوکے سکھا لیا ہے یہ میں نے پودینہ لیا ہے پودینہ کو سکھا لیا تھا اس کے بعد جب وہ سوکیا تو اس کو پیس لیا آدھا چمچ گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا ایک چمچ نمک لیا ہے اور آدھا چمچ لیا ہے ہلکی آٹھ سے دس میں نے لیا ہے پیاس درمیانی سائز بھی ان کو میں نے باری کاٹ لیا ہے پانچ ٹیمارٹر لیا ہے ان کو میں نے باری کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب میں کرتی ہوں یہ دیکھئے اب میں آئل گرم کرتی ہوں مسالہ آئل گرم کروں گی یہ والا آئل میرا گرم ہو رہا ہے اور آئل کے میں نے تین چمچ لیا ہے یہ والے تین چمچ یہ تین چمچ میں نے آئل کے لیے اب جب آئل گرم ہو جائے گا میں اس میں پیاس ایٹ کروں گی آئل میرا گرم ہو کے اب میں اس میں یہ پیاس ایٹ کروں گی ہمیں لائٹ پراؤن کروں گی زیادہ ڈال پراؤن نہیں کروں گی وانا سالن کالا ہو جاتا ہے ہمیں لائٹ پراؤن کروں گی زیادہ ڈال پراؤن نہیں کرنا ہے ہمیں لائٹ پراؤن رکھنے ہیں پیاس ہلکی ہلکی سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں مجھے لگ رہا ہے آئل کام تو میں اس میں ایٹ چمچ اور آئل ایٹ کر دوں گی اور اس کو لائٹ پراؤن ہونے کا پراؤن پیاس میری لائٹ پراؤن ہو گئی ہے میں نے اس میں ایٹ چمچ آئل کا آئٹ کر لیا ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم تھوڑی سی اور براؤن کرنی ہے ہمیں اگر ہم زیادہ براؤن کر لیں گے تو ہمارا سالن کالا کالا ہو جائے گا ہمیں سالن کا کلر نہیں خلاف کرنا ہمیں سالن کا ٹیسٹ اور سالن کی کلر پر دہان رکھنا ہے بس ہمیں اتنی ہی پراؤن کرنی ہے پیاس اس سے زیادہ پیاس کو ہم پراؤن نہیں کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ثابت گرم مسالہ گرم مسالہ دال دیا اب اس کو ہلکا سا کائے کریں گے سالن کا مہم بھی سا اس کو ہلکا سا کھنیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کٹل ہوئے کے ماغر اب چاہلیں گے ہم اس کے ماغر لسن کٹا ہیا باری کٹا ہیا لسن کٹا ہیا لسن اس کو بس تھوڑا سا بھونیں گے ہلکا سا بس اکنا ہی دو تین سمجھ اس کو ہم چلائیں گے اور درمیانی آنس سے کٹل ہوئے اس کو اکنا ہی چاہ دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کھیما اب اس میں ڈال دیں گے کھیما ہمیں ڈال دیں گے میں ڈال دیں گے میں ڈال دیں گھنیا سا بھٹھانیا اس کو میں نے پھون کی دردرہ کر لیا تھا اب یہ جو مسالے تھے اڈال دیں گھنیا اڈال دیں گھنیا اور یہ پودی نائم اگر ہی نہ ہو تو یہ سکت کر دیں یہ بھی ڈال دیں گے لیں گھنیا اور تو میں آپ کو دکھاتوں میں ڈال دیں گے میں نے کھیما ڈال کے مکس کر لیا اچھی طریقے سے اب اس کو پھیلا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی میں یہ پانی بس اتنا ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر کے ڈھک کے رکھ دوں گی اس ہی آنچ میں ہلکی کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو میں پندرہ منٹ تک ڈھک کے پکاؤں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی صحیح جب میں کھولوں گی تو میں دکھاؤں گی ابھی میں نے یہ ہری مرچے ہرا دھنیا اوڑک اوپر سے پھی ڈالیں گے ابھی میں کھڑ دوں گی اور ہری مرچے اس نے نہیں دعا لی کیونکہ preferably وہ بغیر مرچے کے کھاتا pil گیا فہر ہری مرچے ایٹ تم دیکھ سن کرنا میں ہری مرچے اٹ کروں گا اور ہرہ دھنیا اپر سے آئے ٹھیک سن کریں گا یہ پانچ میں پہلے ہی آٹ کروں گا کہ کلر کھر آبنا ہوں اور خوبصورت سا کلر آئے گشت پہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں یہ چیک کرتی ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے چھیک ہے جی یہ دیکھتے ہیں جی ہلکا سا پانی ہے یہ میں ہمارا گل چکا ہے پانی منٹ میں اب میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ یہ جو پانی دیکھ رہا ہے یہ اس کا سارا پشک ہو جائے اب میں بھین کے آپ کو دکھاتی ہوں بھونتے وقت میں اس کی آج دیس کروں گی تاکہ یہ دیس سے سپکے اب میں آپ کو دکھاتے ہو ٹھیک ہے کھیما میں نے بھون لیا ہے گھی اس میں سے الگ ہو چکا ہے اور یہ گھی ہمارا بچ گیا ہے اتنا گھی ہمارا بچ گیا ہے ادرک میں نے اس کو کھولتے وقت میں ادرک ایٹ کرتی تھی اور یہ میں نے پل بھانچے کیلئے نکال دیا اب میں ہری مچھے ایٹ کروں گی اس میں یہ بس یہ اتنی چھوڑ دی یہ اتنی رہ گئی ہے مچھ یہ ہری مچھے مچھے ہری مچھے مچھے اور اس کو پانچ منٹ کیلئے پکاؤں گی اس کو میں اور پھر یہ ہمارا کیما رہی ہے ہری مچھے 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 اپنے 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 پھر یہاں ہمارے گھر والوں کو پسند آئے گی اور میں نے اوپر سے ادھرک ڈال دیا ہرا دھنیا ڈالا ہے جو میں نے بچایا پیچھے سے بہت شور ہو رہا تھا اس لئے وائس آور کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار بناتا ہے یہ کیمہ اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گئے اور اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی